موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رائز ان شائن پاکستان کے ساتھ آپ کا مزبان ڈاکٹر گلند اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ آپ سب لوگوں کو جو پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں ناظرین صحت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان صحت مند ہوتا ہے اسے تمام خوشیاں حاصل ہوتی ہیں لیکن شاید ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو کے سب سے کم وقت اپنی صحت کو ہی دیتے ہیں وہ لوگ جو تندرست ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کبھی کوئی بیماری لاکھ نہیں ہو سکتی وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چھوٹی سی بیماری ہے خود بہ خود ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے انمول نعمت جو ہے وہ صحت ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں ناظرین کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر جن کے دل میں سراخ ہوتا ہے یعنی یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دل پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کیونکہ ایک نارمل انسانی جسم میں جو دل ہوتا ہے اس کے چار خانے ہوتے ہیں نیچے والے حصے میں دو خانے ہوتے ہیں اور اوپر والے حصے میں دو خانے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ دل جو ہے اس کے بیچ میں ایک سیپٹم جا رہا ہوتا ہے جسے پردہ کہتے ہیں کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے دل میں یا تو سراخ ہوتا ہے یا سرے سے وہ پردہ ہی نہیں ہوتا تو ایسے بچوں کو زندگی میں بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ذرا سا بھاگ دوڑ میں ذرا سی کھیل میں سانس کھولنے لگتی ہیں نیلے پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے بچوں کو ایک تو ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کا علاج کرانا ہوتا ہے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ موسٹلی یہی ہوگا کہ جو کنجنائٹل میل فارمیشنز ہوتی ہیں یعنی جو مروسی بیماریاں ہوتی ہیں دل کے امراض کے حوالے سے وہ کیا ہوتی ہیں کس طرح ان کا علاج کرنا چاہیے کس طرح ان سے بچا جائے یا جب پرگننسی میں کس طرح کی غزہ رکھنی چاہیے جن سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں اسی حوالے سے آج جو پہلی میمان شخصیت ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا آپ ستعرف کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب جو کہ ہربلسٹ بھی ہیں جڑی بوٹیوں سے بھی علاج کرتے ہیں اور قرآنی آیات سے بھی علاج کرتے ہیں حاجی دین محمد صاحب اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سنا ہے جو کہ خود دل کی بیماری کا شکار رہی ہیں پہلے دل کے امراض میں مبتلا تھیں بچپن سے ہی ان کی جو ہے وہ دل میں سراخ تھا اس کے بعد کس طرح ان کی لائف پہتر ہوئی کس طرح ان کا علاج ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے سنا اسلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام اور ناظرین اچھی صحت کے لیے سب سے ضروری ہے اچھی غزہ اور اچھی غزہ ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہماری غزہ میں تمام خدرتی اجزاء شامل ہو پروٹین شامل ہو کاربوہائیڈریٹس شامل ہو فیٹس شامل ہو وائٹیمین شامل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ منرلز شامل ہو اس کے لیے ہمارے ساتھ کچن میں ہوتے ہیں شیف بشیر شیف بشیر اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ شو تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیف بشیر ہمیں کیا بنا کے دکھا رہے ہیں جی شیف کیا آج ہے سر آج ہم بنا رہے ہیں فروٹس اور ویجڈیبل کے حساب سے تو ہم اپل کیبیج بنا رہے ہیں اس میں فروٹس بھی ہے اور ویجڈیبل بھی ہے اچھا اپل کے بارے میں میں یہ بتاتا چھلوں کہ اپل جو ہے نا یعنی سیب اس کے اندر آئرن بہت زیادہ پائے جاتا ہے تو وہ لوگ جن کو خون کی کمی ہو ان کے لیے سیب بہت اچھا ہے اور جس طرح کے انگلیش جو ہے سینگ بھی ہے کہ ون اپل اے دے کیپس در ڈاکٹر اوے جی شکری ہم اس میں وائٹ کیبیج جا ہے وہ اس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وائٹ کیابیج ہے بندگو بھی بندگو بھی یہ بھی اس سالیڈ کے ساتھ یہ بھی یہ ٹھیکنڈ پارڈ ہے ساتھ مام گاجر جا ہے کرٹس وہ بھی ہمیں تھوڑا سو اس کی ڈرسنگ کے لیے گارنش کے لیے ڈالیں گا ویسے بھی گاجر آپ کرنے کے بہت محفید ہے اچھے گاجر کے لیے آپ کو یہ باتا ہوں کہ کرٹس جو ہوتے ہیں ان سے آنک کی بینائی تیز ہوتی ہے آئی سائٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ رات میں اندھرپن کا شکار ہوتے ہیں نہیں یہ ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنس جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ رات میں لوگوں کو اندھرے میں نظر نہیں آتا ان کے لیے کرٹس بہت اچھا ہے گاجر ایسی چیزیں جو اگر گاجر استعمال کریں تو رات میں ان کی بینائی اور اچھی ہو جاتی ہے آئی سائٹ کے لیے بہترین سیکنڈ اس میں ہم تھوڑا تا شوگر ایٹ کریں گے اگر شوگر پیشنٹ ہے تو نہیں چاہے تو وہ اس کے بغیر بھی اس کو بلے سکتے ہیں سرکا وینیگر یہ بھی ملعب اس کے سائلٹ کے حصہ ہی ہے ہم اس کا بیس بنائیں گے ماہنیز کے ساتھ اس کے بعد شوگر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس چیزیں ڈالیں گے آچھا سیکنڈ اس میں مسترد پیسٹ جو آپ اس کے لیے سکتے ہیں ٹھوڑا لائٹ سا اور لاسٹ ہمارا یہ ماہنیز ہے اس کا بیس بنائیں گے سب سے پہلے ماہنیز کا بیس بنائیں گے اس کے بعد اس میں سمائم چیزیں کریں گے سب سے پہلے ہمیں سرکا لیں سرکے کے بعد شوگر ہے میسکریں گے میسکریں گے بڑا اچھا لگا بہت تھی میرے خیال میں بڑی ہلتی سی ڈش ہوگی جو کیبیج اپل سالد ہے بلکو یہ ریگلر لے بھی سکتے ہیں شام میں صبح جو بھی مورنن میں اور کوئی ایوینڈ ہوگرا ہو گھر پہ تو آپ بہترین سالد بھی سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے تو یہ تو انگریڈنٹس آپ نے بتا دی ہے حجر ناظرین اب ہم کچھ دیر بعد دوبارہ شیف بشیر کے پاس آئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ سیلڈ یہ کس طرح پرپیر کرتے ہیں ہم چلتے ہیں حاجی صاحب کے پاس اور اپنا سیگمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں حاجی صاحب بات ہو رہی تھی آج کے پروگرام میں دل کے امراض کے حوالے سے یعنی وہ بچے جن کے دل میں سراخ ہوتا ہے یا جن کے دل کا پردہ نہیں ہوتا اس حوالے سے آپ نے چونکہ کچھ ایسے بچوں کا علاج کیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ اللہ حکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں ڈاکٹر سار میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ جب سار میں بغرام کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ میرا پیدا بغرام ہے لیکن بہت خوش ہوں میں نے تھوڑا سا وقت رسارچ کی تیس پینتیس سال تیس پینتیس سال آپ نے رسارچ کیا مختلف امراض پر کیا وقت کے ساتھ سبوت کے ساتھ آپ سامنے ہر چیز پیش کروں گا کہ میری یادت ہے کہ میں سبوت کے بغیر بات کرنی نام ناسب ہوتی اور سو میں سے ننانوے لوگوں میں پاس رپورٹ نہیں ہوتی ایک فیزے پاس رپورٹ نہیں ہوتی ہمارے سے شہزادی بیٹھی ہوا اس کا بائی بات دل میں پردہ نہیں تھا ایک قدم اس بچی کو اٹھانا بہت مشکل تھا اس کی سانس پھلتی تھی بات کرنا مشکل ان کے والدین کے خاندان اس پہ بہت توجہ ہوتی بڑی محنت کی یہ میرے پاس تشریف لائے دلنا کے رپورٹیں دکھائیں رپورٹوںیں کافی دیئیں رپورٹ کافی دینے کے بعد انہوں نے بولا کہ میڈیکل میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا علاج شروع ہوتا کم و پیش آج میرے پاس اس کو ایک سال ہو گیا آج الحمدللہ یہ شرادی چار چار منزلہ چڑھتی اترتی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں جاتی آتی گھومتی فیتی کوئی پرابلم نہیں اب اس کے دل میں پردہ بن چکا ہے اس میں ایک صورت آکھی وہ بھی انشاءاللہ دو چار مینے میں مکمل ہو جائے گا اب یہ سنا اپنی زندگی میں عام آدمی کی زندگی میں آ جائے گی جس میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے اپنی زندگی میں خوش رہ گی مگن رہ گی اور ہمیں دعاوں میں یادتے ہیں ایک تسوالی ہے دوسرا ہے میرے پاس بہت لوگوں کا علاج ہوا جن کے دل میں ایک صوراق بھی ہے دو صوراق بھی ہیں تین صوراق بھی ہیں لیکن الحمدللہ قرآن پا کی آیتیں جڑی بوٹیں جو میں نے رسچ کی کافی زمانہ تو اس میں ہارول میڈیسنز بنائی ہوئے بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہیں اس بچی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا کنڈیشن تھی پہلے اور اب کیا کنڈیشن ہے بیٹا سنا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا بچپن میں جب آپ کو یہ دل کا پردہ نہیں تھا تو کیا علامات کیا تھیں کیا سانس پھولتی تھی نیلی پڑ جاتی تھی نیلی پڑ جاتی تھی بہت زیادہ پھولتی تھی میں بالکل امرجنسی میں ہسپیٹل جاتے کے پوری نیلی ہو جاتے تھی میرے نیلز وغیرہ پوری ہاتھ سب کچھ نیلی پڑ جاتا تھا اس طرح جاتی تھی ہسپیٹل پر اب ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے اب مجھے کافی ٹائم ہوئے میں ہسپیٹل لگی بچپن سے آپ کے ساتھ یہی تھا؟ بچپن میں اتی زیادہ ہوئی تھی ساس پھولتی تھی لیکن اتنا وہ نہیں ہوتا تھا بچپنا تھا تو بچپن میں زیادہ محسوس نہیں کرتی تھی جب بڑی ہوئی تو تکلیف زیادہ بڑھتی گئی اور علاج کتنے عرصہ کر رہا ہے؟ بچپن سے علاج چل رہا تھا نہیں حاجی صاحب کے پاس کب پہنچے؟ حاجی صاحب کے پاس ایک سال ہوا ہے اب کیا فرق آیا؟ اب ماشاءاللہ سے کافی فرق آیا مجھے ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور چلنا پھرنا؟ چلنا پھرنا اب میں اپنا ہر کام خود کرتی ہوں پانی بھی اب میں خود جا کے پی کر آتی ہوں سب کچھ میں بڑا خود کرتی ہوں ماشاءاللہ آپ کی والدہ سے بھی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن میں تو آپ نہیں بتا سکتی تو آپ کی والدہ بتائیں گی کیا کنڈیشن ہوا کرتی تھی جی آپ بتائیے گا ان کی بچپن میں کیا کنڈیشن تھی؟ بچپن میں جیسے ہمیں پتا چلا تو ہم نے اس کا علاج شروع کیا پھر جتنا عرصہ ہم نے دوائیں وغیرہ دی تو اب دوائیں نے کہا کہ اب یہ دوائیں کھائیں گے اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے پھر ان دکٹروں کے بعد پہ اس کا علاج جتنا عرصہ ان لوگوں نے کہا تو نام نہیں کیا تو یہ بلکل ٹھیک رہتی تھی چلنے میں تھوڑا بہت اس کو ہوتے دیا اس کو پڑھنے جاتی تھی اس ٹھیک میں اس کی تکلیف ہوتی تھی جیسے یہ بڑی ہوتی گئی تو اس کی تکلیف بڑھنے شروع ہو گئی پھر ہم نے اس کا پھر واپس ڈاکٹروں کے پاس ہم لوگوں کو لے گئے گئے اب علاج کرتے کرتے ہم نے کہا کہ اگر اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو آپ لوگ کر لو تو انہوں نے کہا کہ اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا پھر ہم نے یہ ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ تو آپ لوگ کی گلتی ہے کہ بچ من میں ہمیں بلتے کہ اس کا آپریشن کر رہا تو ہم کروا لیتے جو پھر ڈاکٹروں نے منہ کر دیا کہ آپ آپ حاجی صاحب کے پاس گئے جب ڈاکٹروں نے منہ کیا اب ہر طرف سے مائی اسی جیسے ہمیں ہوئی پھر بس دعا کی کہ اللہ میان بس ہمیں کوئی راستہ دکھا دو بس یہی کہ اللہ میان نے ہم یہی راستہ دکھایا کہ ہم ان کے پاس آئے جیسے یہ پروگرام دیکھتے ہیں پھر ہم نے ان کے پاس پہنچے ان کے پاس پہنچے تو بس ہم لوگ تو ان کے پاس ایسے لے گئے تھے جیسے میں انہیں امید دیا چھوٹ دی تھی مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفاہ تھی اور یہ ابھی آپ کے سامنے ہیں بچے کو بھی ہالی میں لے کے آئے تو اس کے حوالے نے بولا کہ ہمارا گھر پہاڑی کی چوٹی پر ہے کسی کچھی بادی میں رہتے ہیں ان کا بچہ بلکل لیٹا رہتا ہے وہ ہل نہیں سکتا ہے وہ کالا نینہ پڑا رہتا ہے تو اس زندگی اس کی مطلب ہے کہ اچھی رہنے ہیں اس کو لے کے اس کا علاج شروع ہوا تو چار پانچ مہینے بعد آج یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ گھر پہ چڑھنے کیلئے یہ پچپن سیڑھی ہیں پچپن سیڑھی ہیں پچپن سیڑھی میں آج وہ بچہ پورا اپنا بیگ یہ بھی چھ آٹھ کلو کا بیگ ہے وہ اپنے کندے پہ لات کے وہ جاتا بھی آتا بس کوئی پرابرم نہیں بچہ عام بچوں کی طرح ہوتا ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کھیل کوت کر رہا ہے آپ وہ عام بچوں میں انہیں کوئی فرق نہیں ہیں اس طرح آپ کے پاس انشاءاللہ بہت خود لوگ آئیں گے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ آئیں گے پہلے کیا تھا آپ کیا ہے میں خوش ہوں ڈاکٹر صاحب اپنے اللہ پہ میری کوئی حصیت نہیں ہے میں بتا دوں رب جانتا ہے یہ حصیت اللہ کی ہے کہ اس کی محلوق کو شفاہ ملتی ہے اور سب سے بڑی چیز میرے پاس کسی ذات پاک کا نام نہیں ہے ہر مذہب کا بند آتا ہے ازنین جڑی پوڑین سے علاج ہوتا ہے سب کی ایک ہی دعا بنتی ہے ایک ہی دعا سب کو جاتی ہے اسی قرآن سے ہر مذہب کے بندے کے علاج ہوتا ہے یہاں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا اور میں خوش ہوں کہ ہر مذہب آنے والے آکے قرآن پاک سے آکے پانی دم گرا کے لگ جاتا ہے وہ قرآن پا نہیں پڑھ سکتے غیر مسلم لیکن پانی پڑھا کے لگ جاتے ہیں دعائی کھاتے ہیں آخر بولتے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ نے شفاہ دی اور میں اپنے پیارے رب کو شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا رب میری علاج رکھتا اس کا بڑا کرم ہے میری کوئی حصیت نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو انشاءاللہ امریکہ بھی کنیڈا بھی دنیا کے ممالک سے لا علاج ہو کے اتنی موٹی موٹی فیالوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ لکھا ہوگا کہ سر دنیا میں علاج نہیں ہے آج وہ ٹھیک ہو چکے ہیں واہ کیا بات چوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سننے والے بھی دیکھنے والے بھی میری بات غور سے سنیں اور ریسرچ کر لیں ریسرچ این میڈیسن یونیورسٹی نیو جورک ہے آپ لوگوں وہ چیتر سے پتہ ہے وہاں کی جو بڑی ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر جان ٹی گولڈ امریکہ میں اس کے پاس پاکستانی بچی آٹیسٹک بچی تھی انام جافیس کا نام ہے اٹھائیس سال زیرے علاج ہوئی آٹیسٹک تھی اس بچی نے ایک ہاتھ سے اٹھائیس سال میں کلم نہیں پکڑا ایک ہاتھ میں تھوڑا بہتا ہے لیکن ایک ہاتھ سے کبھی کلم نہیں پکڑ سکی وہ بچی نے آج یہ ہم کنٹینیو کریں گے کہ ابھی مجھے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے آٹیسٹک کے بارے میں ہی بتاؤں گا کہ آٹیسٹک چائلڈ کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاج کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقت ہے ہمارے پروگرام میں وقت کے بعد دوبارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائیے کہاں دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان کیپٹل ٹی وی پہ اور آج ہم بات کر رہے ہیں آٹیسٹک آٹیزم کے حوالے سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں سنہ اور ان کی والدہ جو دل کی بیماری میں مبتلا رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتوں کو مزید آگے پڑھائیں میں آپ کو یہاں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ آٹیزم کیا ہوتا ہے دراصل کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نارمل اس وقت دیکھتے ہیں لیکن ایک سال کی عمر کے بعد یعنی جب بچہ آپ کی باتوں پر ریسپونس دینا شروع کرتا ہے تو اس وقت یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی غرص نہیں ہوتی یعنی آپ ان کے آگے کلیپنگ کریں تالیاں بجائیں یا ان سے باتیں کریں تو وہ اپنی دنیا میں مگن رہیں گے خاموش رہیں گے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہا ہے کوئی چیز ٹوٹ جائے کوئی دھماکہ ہو جائے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح کے ایک پتھر کی مورت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آٹیزم اور ایسے بچے کو کہتے ہیں آٹیسٹک چائلڈ تو اسی حوالے سے ہم حاجی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے حاجی صاحب آٹیسٹک بچے جو ہوتے ہیں یعنی جیسے کہتے ہیں کہ وہ مرد و مازار ہوتے ہیں ان کو دنیا میں انسانوں سے کوئی شغف نہیں ہوتا کسی چیز سے کوئی شغف نہیں ہوتا جو چیز کرتے ہیں بس وہ یا تو اسی میں لگے رہتے ہیں اور بعض کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پیر بھی ایسے ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ موف بھی نہیں کرتے ان کا علاج ممکن ہے الحمدللہ سمالہ بلکل ممکن ہے آٹیسٹک بھی آٹیزم کا بھی سی پی چائلڈ کا بھی سی پی چائلڈ کی بارے میں بھی بتا دیجئے سی پی چائلڈ دراصل سیریبرل پیلسی کو کہتے ہیں سیریبرل پیلسی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا سر ہوتا ہے یہ اوپر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جو بچے سی پی چائلڈ ہوتے ہیں سیریبرل پیلسی جن کو ہوتی ہے ان کا سر جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور کھوپڑی کے چھوٹے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو چونکہ دماغ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکتا جو انٹیلیکچول فنکشنز ہوتے ہیں ایک نارمل انسان کے سوچنا اس کے کام کرنے کی صلاحیت اس کے بہت ہی ایسے اسپیشلائیسٹ کام جیسے بٹن کو بند کرنا تو وہ یہ کام بچے نہیں کر سکتے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے شرٹ کے بٹن لگا لیتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت ہی زیادہ اسپیشلائیسٹ کام ہے اسی لیے بچے اپنے کپڑے بدلنا تو سیکھ جاتے ہیں لیکن بٹن بند کرنا بہت دیر میں سیکھتے ہیں کیونکہ ہاتھ اور انگلی سے بٹن بند کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جب تک کہ آپ کا برین پراپر نہ ہو اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے جی آجی صاحب الحمدللہ یہ سب کابل علاج مراز ہیں ان کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس آج ایک تغییل قطار ہے اللہ کا شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بات آگر آپ مجازت میں آپ کو نیو جوک کی تھوڑی سی بات پوری کر لو انم جعفری نے کہا کہ ہمارے پاس علاج ہوا تو جو ایک کلم نہیں پاکڑ سکتے تھی آرٹسٹک تھی تو وہ چار چار چھے چھے بوت لیں پانیگی بھر کے لکاتے تھی خود لے کے جاتی تھی اس بچی نے وہ کہا کہ شاید وہ مینہ کرسکو امریکہ گئی جا کے ساتھ کو ایمیل کی کہ میں نے پاکستان سے علاج کر آیا جڑی بوٹیاں قرآن سے آپ مجھے چیک کریں کہ مجھے کیا فرق پر جن ڈاکٹر نے اسے ایک سال دو سال بعدہ تیندیاں انہوں نے فوراں فوراں بولایا چیکیا انہوں نے بولا کہ یہ تو موجزہ جو ٹھیک ہو کیا ہے ماشاءاللہ یہ ریشترچ میڈیسن یونیورسٹی جو ڈاکٹر جانٹی گولڈ جو وہاں کی سربراہ ہے اس کے علاقے یہ عنام جعفری جب نے آکے مجھے بتائے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو ساتھی ہے کہ اسی زبان میں صاف ہونے لگے پہلے گفتگو نہیں سمجھتی اب گفتگو گفتگو سمجھاتی ہے ایک میں ڈاکٹر صاحب لوجک یہ ہے کہ آرٹسٹک بچوں کے لیے اور آرٹوزم سی پیچائج کے لیے ان کے سینیں خراب ہیتے ہیں سینیں خراب ہیتے ہیں جو بچے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک ازاد یہ ہے کہ پندرہ دن میں دس دن میں دو مینے ڈیڑھ مینے میں وہ پوٹی کرتے ہیں اور جس دن کرتے ہیں اس دن ان کی چیخیں سارا محلہ سنتا ہے کیوں کہ بلکل کوئلے نکل رہے ہوتے ہیں بہت سخت اس کے بعد کم اس کم چار چھے دن تک وہ تکلیف میں گزارتے ہیں جو ہمارے پاس علاج ہوتا ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ نیچرل تکیسچ ہو رہا ہے جو اللہ نے جڑی بومییں بنائی ہیں اس سے وہ بچے یہاں آ جاتے ہیں کہ روزانہ پر شاید کھانا کرتے ہیں آپ وہ کھانے پینے لگتے ہیں ان کے ہاتھ پر جو موڑی ہوتے ہیں جن کو آپ چھوڑا دماغ کرتے ہیں چھوڑا دماغ کرتے ہیں کچھ چاہر سا گزارتا ہے کہ اس کے دماغ کھلتے 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 وہ چک ہوتا ہے الحمدللہ سمال الحمدلللہ اور وہ آم بچوں کے پاس آنا شروع جاتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں آج آرٹوزم بچے جو ہیں وہ نورمال سکول میں پڑھ رہے ہیں اسپیشل سکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب اللہ کا کرم ہے آپ سب کی دعاوں کا سلہ ہے سی پی چائٹ اس کو آپ میڈیکل میں کہتے ہیں یہ زندہ لاش ہے ہاتھ پہنٹ آگے کوئی چیز نہیں ہلتی اور وہ جہاں پڑھے ہیں پڑھے رہتے ہیں یہ تو ایک چیز ہے لیکن ایک چیز میں اور آپ سے میں شیئر کر لوں آپ کے پروگرام میں اس پچھے کو میں لے کر آنگا کہ جس کو پیداش کے بعد ماں نے یہاں سے پکڑھا اور دونوں پرسلیں ٹوٹ گئیں اس کی ہڈیاں پاپڑ یہ پاپڑ کھاتے ہیں ٹوٹتے ہیں بلکل سہم یہ کنڈیشن ٹانگیں پکڑھیں تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں اب وہ ڈاکٹ نے بولا کہ اس کو یہ کریں بس جہاں بار یہ لیٹا ہوئے اس کو وہیں سب کچھ دیں اور اس کا بس بڑا اختیار سے پشاپ غانف صاحب کر لیں وہ بچہ سنتا بھی نہیں تھا بولتا بھی نہیں تھا اتنی بڑی موٹی فائل ہے وہ جب انشاءاللہ آپ آئے گا تو آپ پڑھئے گا اس کا علاج شروع ہوا تو الحمدللہ سمال الحمدللہ وہ بچہ آج آئے گا آپ سے بات بھی کرے گا آپ کو اسلام بھی کرے گا آپ سے گفتگو بھی کرے گا آپ سے ہاتھ ہی ملائے گا ٹھیک ہے سو فیصد بھی ٹھیک نہیں ہوا لیکن کم اس کم ستر سے اسری فیصد وہ ٹھیک ہو چکا ہے اپنی زندگی میں آ چکا ہے آج اس کے ماں باپ میں کہتا ہوں اگر جنت بنی ہے نا اس بچے کے ماں باپ کیلئے بنی ہے ایک غریب مزدور آدمی سوال اللہ اس کی عظمت کو اسلام ہے عاصف اس کا نام ہے کچوری کام کرتا ہے کچوری کا ٹھیلہ لگاتا ہے لیکن اپنے بچے کرلاج کراتا ہے اتنی بڑی عظمت میں آپ کو بیان نہیں کرسا تھا اس شخص کی کہ وہ بچے کرلاج کر رہا ہے وہ بچے اپنی زندگی میں واپس آگیا ہے آکے آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مرسلسل آ رہا ہے اس کے کیلشم نہیں تھا کیلشم زیرو تھا آج جو کیلشم ماشاءاللہ اس کے وجود پر آ چکا ہے وہ سب چیز بہتر ہو رہی ہے ممکن کس طرح ہوتا ہے جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت اللہ تعالی نے دیا ہے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ کہاں سے ملتے ہیں جڑی بوٹیاں؟ کہاں جاتے ہیں؟ میں جڑی بوٹیاں بہت جگہ سے مانگواتا ہوں کچھ یہاں سے کرچی سے لیتا ہوں کچھ کوئٹی سے لوگ آتے ہیں میں مانگواتا ہوں زافران جو ہماری استعمال ہوتی ہے میں یہاں کی نہیں استعمال کرتا ہوں کبھی بھی نہیں ڈاٹر بلاندیکبال صاحب عمر ادا کرنے کے لئے گئے میں نے آپ کو پیسے دے دی و آپ سے بھی زافران لیتے ہیں آپ مجھے پتا ہے مجھے دے دیں گے کوئی اور صاحب گئے کوئی اور گئے میں زافران لما کی سما کرتا ہوں باقی جو جڑی بوٹیاں کافی مہنگی بھی ہیں سستی بھی ہیں لیکن وہ میں پاکستان میں جا کے خود بھی نہیں کروا کر آتا ہوں اور پیسے پیمنٹ کرتا ہوں مجھے اللہ کے دے رہتے ہیں حجی صاحب زافران کا میں نے مطلب نام بہت سنائے دیکھی ہوئی ہے سعودی عرب میں دوبائی میں بہت جگہوں پر ہمیشہ جب بھی کوئی کھانے کھائے ہیں تو پتہ چلائے کہ اس میں زافران کا اسسنس ڈالا ہوا ہے بریانی کھائیے تو یہ پتہ چلائے کہ زافران کا اسسنس ڈالا ہوا ہے زافران سے دراصل فوائد کیا حاصل ہوتا ہے اتنی مہنگی مطلب پر گرام بھی بہت مہنگی پڑتی ہے ایک گرام ایک چھٹکی بھی بہت مہنگی پڑتی ہے بجا کیا اس کی وہاں سے حاصل ہوتی ہے دیکھیں میں نے جتنا بھی یہاں پر میں نے جو زافران لائک استعمال کی آپ کوئی بھی سننے والا بھی برا نہ مانے اور آپ بھی نہیں ماننا یہاں زافران بوٹے کے بالوں کو رنگ کر کے احسن ڈال کے بچے جاتا ہے بوٹے کے بالوں بہت ہی بہت ہی بہت ہی میں اپنی ذات کو پر سامن رکھ رہا ہوں میں نے دو لاکھ کی دعائی دو لاکھ کی زافران میں نے منگوا کے دعائی بنائی میری دعائی زیرو پہ آئی میں بیٹھے رو پڑا پھر وہی زافران میں نے سوڈیالف سے منگوا کے دعائی بنائی تو اس کا ہننڈ پرسن ہزلتا ہے اب میں ریسرچ میں لگیا کہ یہاں کی زافران وہاں کی زافران میں کیا فرق ہے تو پتہ چلا ہے کہ جو بوٹے کے بال ہیں جو ہم بوٹے کھاتے ہیں اس کے بالوں کو رنگین کر کے احسن ڈال کے بیچے جاتا ہے کہ خالص زافران ہے اس کے بعد میں نے توبہ کی میرے بھائی اور میں جو بھی حاجی جاتا ہے وہ سے ریکوست کرتا ہے میرے بھائیا تم اماندار انسان ہیں اللہ کی گھر جا رہا ہے تو آپ سے بھی میرے لئے اتنی زافران لیتی آنا اللہ کی دیکھی جاتے ہیں آپ نے پوچھا کہ جڑی بوٹے میں اللہ نے جڑی بوٹے میں بیت تحشتہ کر دی جو کہیں اور دیں میں چھوٹی چیئے آپ کو مسئل دوں کہ آپ کو ڈاکٹر ہیں آپ کو میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے جو خسرے کا جو وارث دماغ میں چل جائے وہ دماغ کو کھانے کے بعد پانی میں بدل لیتا ہے آپ کو یہ سامنے سے یقین نہیں کہ کئی گزرے ہوں گی جتنے کہ پاکستان میں میرے سامنے آئے ہیں وہ مہینہ بیس دن میں وہ سب فارہ ہو گئے دنیا سے جا چکے ہیں ایک بچہ ہمارے پاس اس کی امان لیکن اس کو بیجنے والی ڈاکٹر ہے وہ بڑی ڈاکٹر ہے سرجن ہے پروفیسر ہے اس نے مجھے فون کیا کہ سر میں آپ کے پاس یہ مریض بیجن ہوں لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری طرف سے یہ فارق ہے اس کا کوئی علاج نہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ پانی میں بدل چکا ہے اللہ حکم اور پانی میں بدل چکا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس میڈیکل میں نہیں ہے اس کا علاج شروع ہے علاج کرتے 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 ساتھ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے رہتا ہوں میں مزائف کرتا ہوں بہت طبیر مزائف کرتا ہوں اور میں رہنمائی اپنے رب سے لے رہا ہوتا ہوں میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا گفت ہے میں ضرور کی ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہوا ہے کہ سب کچھ خصد دیا ہوا ہے اسی طرف سے آیا ہوا میرا نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے محنت کی ہے اب اس کے بعد ایک دعائی ڈاکٹر صاحب مجھے بنانی پڑھی ہے اس کے لئے میں یہاں سے امان سے رکھ دیا ہمارا علاقہ ہے اور میں نے دو چاہ دو سن سے کہا انہوں نے بولا یار ہمیں تو نہیں جانتے ہیں پھر کسی سے ریکویس کرتے ہیں بولا یار یہ گلیشر سے آپ کو ملے گی پھر کسی سے ریکویس کرتے ہیں کہ وہ دعائی آئی دعائی بنانے کے بعد جب اس کو دینا چکی تو بچہ پہلے بہتر ہو رہا تھا لیکن آپ اس فیٹ لگیں آج وہ بچے کا دماغ دبارہ بن کے سو فیصد ٹھیک نہیں ہوا لیکن ستر اسی فیصد ٹھیک ہو سبحان اللہ بہت زبردست بات کیا حاجی صاحب یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین ہماری اس پروگرام میں چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے اور کچھ مزید باتیں کریں گے ہم صحت کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے کہیں ناجائیہ کا دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے حاجیدین محمد صاحب اور آج بات ہو رہی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ان کے علاج کے حوالے سے اور کس طرح جڑی بوٹیوں سے اور قرآنی آیات سے ان بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے حاجی صاحب پروگرام کی شروع میں آپ بات کر رہے تھے وان ویلی برینڈ جو فیکٹر کی کمی ہوتی ہے فیکٹر ایٹ کی جسے ہم یہ ڈیزیز کہتے ہیں فیکٹر ایٹ کی ڈیفیشنسی جسے ہوتا یہ ہے کہ خون میں جمن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چاہے اس کو برشنگ بھی اگر کرے تو مسروروں سے خون شروع ہو جاتا ہے جو مرد حضرات شیف بناتے ہیں اگر وہ شیف بنائیں اور کہیں چھوٹا سا بھی کٹ لگ جائے تو بس سمجھنے پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا اور خون بہنا رکے گئی نہیں جب تک کہ آپ اس کو پلازمہ نہ دیں یعنی خون جمنے کے فیکٹرز نہ دیا جائیں تو یہ ایک طریقے کی جان لیوہ بیماری ثابت ہو سکتی ہے اگر چوٹ لگ جائے مہت لوگوں جان جا جکی ہے اس کا علاج ممکن ہے یہ بتائیں ملکل الحمدللہ ممکن ہے ابھی تا جو رزلٹ میرے پاس ہے الحمدللہ وہ ہنڈر پرسن میں اس کی چھوٹی سی دیٹیل دے دوں کہ ایک ٹی وی چینل میں پرورام چلا تھا تو ایک فیملی میرے پاس آئی اور انشاءاللہ آپ کے پرورام میں ان کو لے کے آنگا میں تمام اتنی بڑی فیل کے ساتھ ہیں وہ جو انہوں نے کہا جی وہ میری بیماری ہے میری دو بچی ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک بچی بچی ہوئی ہے اس کو چوٹ لگتی ہے چار چھے لوگوں کو خون کرتے ہیں وہاں اپنا خون دیتے ہیں اس میں سے پلازما نکال کر چلانا پڑتا تب جا کے خون رکھتا ہے ورنہ خون نہیں رکھتا اس بچی کا جو فیکٹر ایٹ ہے 0.0 ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جی کوششی کرتے ہیں اس میں میں ریسرچ میں کر رہا تھا ریسرچ کرتے ہیں کہ جب آئی بچی کو اس کا علاج شروع کیا ہے دو دہائی مہنے بعد جب ٹیسٹ کیا ہے سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب برانی امان اب ڈاکٹر میں ایک رضا کروں کہ کہیں بھی جائیں تو ڈاکٹروں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں جس کے پاس ایک لکی بھی کھیج گئے کہ وہ علاج نہیں بھی ٹھیک ہے ایسا نہ کریں جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ کرنے بعد آیا تو پوزیٹیو آیا اس کے بعد بچی ٹھیک ہونا شروع ہوئی وہ بچی کو چوٹیں لگیں گری سیکل چلا دی گر رہی تھی پاہوں میں چوٹ آگئی لمحی چوٹ آگئی وہ خون خود یہ بند ہوئی انہوں نے مجھے کہا جی صاحب یہ زندگی میں پہلا موقع ہے کہ بچی کو پندرہ دن میں دو چوٹیں لگیں اور خون خود بند ہوا تو جب ٹیسٹ کر رہا تھا پوزیٹیو آیا اب تین بچے مریض پیدا ہو چکے تھے اب ڈاکٹروں نے آگئے مانا کہتا ہے بچے نہیں پیدا کرنا کہ آپ مریض ہی پیدا کر رہے ہو تو بیتھ رہے ہیں کہ نہ پیدا کرو انہیں کہا جی ہمیں اولاد چاہیے پھر ان کا علاج شروع ہوا ماشاءاللہ ایک بیٹا پیدا ہوا اس کے ٹیسٹ ہوئے 100% پھر دوسرا بچہ پیدا کیا اس دوران وہ دوائیس سمال کرتا ہے ان کے رزال بھی 100% پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کو کفیل ہو گئے انہوں نے بچی پیدا ہوئی تو اس میں جب ٹیسٹ کرتا ہے ہمیمفیلیا موجود ہے تو میں نے بولا کہ کم از کم آپ کو یہ کرنا مجھ سے پوچھتا ہو لیتے ہیں ایک مجھے فائدہ بہت ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ اپنے کالر کو اس پرگرام میں شامل کریں ہلو جی اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں اللہ کا کرم کون صاحب بات کرنا ہے میرا نام رفیق ہے ملیر سے بات کر رہا ہوں آپ کا ماشاءاللہ ماننگ شو شروع ہو گیا بڑا اچھا جو ہے ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت اچھا ہے اللہ اللہ آپ لوگوں کو آگے کامیابی سے ہم کنار کریں میرا سوال یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک ینگ بچہ چودہ پندرہ سال کا دو دن پہلے ہی فوت ہوا ہے کینسر کی وجہ سے تو کیا کینسر جو ہے وہ ایج لیمٹ اس میں کوئی ہوتی ہے مطلب بچے کو کینسر نہیں ہو سکتا بڑے کو ہو سکتا ہے اور پھر کینسر کے علاج کینسر کے لئے جو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں پیپل کے درخت کے پتے اور بھنگ کے پتے ان کے حوالے سے گاؤں گھٹھوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو استعمال کریں تو کینسر ختم ہو جائے گا تو کینڈلی اس پہ وضاعت کر دیجئے گا یہ ٹوٹکے جو استعمال کیے جاتے ہیں اور عمر کینسر کی وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہے کینسر کا عمر سے یا نہیں جی بالکل بتاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو حاجی صاحب میں یہ بتا دوں کہ کینسر میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھ مینے کی اس کی عمر ہو اس کو بھی کینسر ہو سکتا ہے کینسر کون سے سیلس کا کینسر ہے کینسر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی طرح کی بیماری ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی بھی جسم کے حصے کے جو خلیہ ہوتے ہیں جو سیلس ہوتے ہیں اگر وہ اب نارملی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں یعنی وہ اپنے آپ کو ضرب دینا شروع کر دیں بڑھنا شروع ہو جائیں اور وہ حصہ بڑھتا چلا جائے جو اس کو کینسر کہتے ہیں کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں جو ماسوم کینسر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بنائن کینسر اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کینسر جو کہ ملیگنٹ کینسر ہوتے ہیں جو خطرناک کینسر ہوتے ہیں موروسی بیماری ہے یعنی فیملیز میں بھی ٹیول کرتی ہے اس کے علاوہ انوارمنٹل فیکٹرز جو ہوتے ہیں جیسے مختلف ایسر لگنے سے سکن کا کینسر ہو سکتا ہے زیادہ دھوپ لگنے سے سکن کا کینسر ہو سکتا ہے بہت زیادہ مرچیں کھانے سے میدے کا کینسر ہو سکتا ہے تو یہ ایسی چیزیں جو کہ موروسی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اثر کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے حاجی صاحب کینسر کا علاج ممکن ہے؟ ملکل ممکن ہے جی دیکھیں مہر پاس کچھ لوگ ٹھیک ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے فرق اتنا جنہوں نے پرہرز کیا لگ کے علاج کیا تو ٹھیک ہوئے ایک سرنا نام شہزادی وہ چار پان بچوں کی ماں ہیں سرودی عرب میں اس کے چار اپلشن ہو چکے تھے یہاں بھی اپلشن کرائے تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے اللہ نے کرم کیا کہ علاج کیا لیکن کینسر یا کوئی بیماری ڈاوٹر صاحب میں ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ ہر شخص کر سکتا ہے یقین معنی زمینی پھٹے یا اسمانی پھٹے وہ ٹھیک ہو جائے گا بتائیں جی بلکل پھر تو ہمیں ناظرین کو بتانا چاہیے کہ خاص ایسا نسخہ ہے جسے کہ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ دیلی سورہ مزمبل 11 پڑھ کے سبحان اللہ پڑھ کے دعا مانگیں پانی پھوکے پھلائیں پیلا نسخہ دوسرا ہے سورہ یاسین سورہ مزمبل 2333 پہلے سورہ یاسین اور سورہ مزمبل آباد میں ایک ہی نشے سمیں تردانہ پڑھ جاتی ہیں ساٹھ لوگ ہوں گے تو چار سے پانی گھنٹے میں ختم ہوگا پڑھ کے بندہ خود بیٹھ کے دعا مانگے اس کے لئے کوئی اور شخص دعا نہیں مانگے گا بہن بھائی مانگ سکتے ہیں وہ پاکستان نہیں پاکستان کے بارے کوئی مانگ لیں بہن بھائی بچے مانگ لیں یہ سات ختم کنٹی میوز ہیں آٹھوہ نہیں ہیں آپ سات دن کے اندر اندر آپ کے سام ریزلٹ آ جائے گا کہ بندہ کتاں ٹھیک ہو یہ دس خزار لوگوں پر اپلائی کیا ہوا ہے آج تب کوئی شخص یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا بلکل یہ اللہ کے کلام میں اس قدر شفاء ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تین سو تینٹیس سورہ یاسین تین سو تینٹیس سورہ مزمل ابھی میرے پاس خاتون موجود ہے وہ آدھے گھنٹے مولوشہ پڑھ کے چلے گئے یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ساٹھ لوگ اگر بیٹھیں تو تب بھی جا کے چار سے پانچ گھنٹے میں تین سو تینٹیس سورہ یاسین ہے تین سو تینٹیس سورہ مزمل ہے اولاہ دروشیب یارہ یارہ مرتب ہٹ پڑھنے والے نے پڑھنا ہے وہ پڑھ کے دعا وہ بھی کریں گے یہ شخص بھی کریں گا اس میں کیا کیا چیزیں اس نے ہے کہ بیماری نہیں ہے کسی کے ناجائز ہو گیا اس سے قبضہ ہو گیا اس سے مکان پر یہ پڑھ کے دعا مانگے اس کا قبضہ چھوٹے گا ایک شخص بے گناہ جیل میں پڑھا ہوا ہے یہ پڑھ کے دعا مانگے زمین پھٹے اسمان پھٹے اوبارا جائے گا سبحاناللہ آپ کے زندگی میں کوئی بھی دشواری روزی نہیں کھل رہی دنیا کے طرلے کر لیئے سبحاناللہ آپ سبحاناللہ ڈیلی سٹارٹ کریں اور ساتھ یہ ختم کریں لیکن اس میں دو پابندی ہیں کسی کو برا نہیں بول سکتے بدعا نہیں دے سکتے اگر یہ کام گیا تو کمر میں جانے کے لیے تیار ہو جائے میں پہلے بتا دیتا ہوں اگر کوئی شخص یہ غلطی کرے گا تو وہ کسی کو برا نہ بولنا یا بدعا نہ دینا یہ تو نارمل عام زندگی میں بھی ضروری ہے یہ خالی ہے نہیں کہ وہ یہ پڑھ رہا ہو ہم جس طرح سمجھتے ہیں ابھی رمضان نبارک کا مہینہ گزرا ہے تو بس سمجھتے ہیں ایک مہینہ آرہا ہے بڑا جھوٹنی بولنا کسی سے کسی کی غیبت نہیں کرنا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا سال کے بارہ مہینے یہ تو سال کے بارہ مہینے یہی کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں حاجی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہمارے پروگرام کے ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے کال کیا آپ میں سر میں محمد فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا بہت اچھا لگا مجھے اور آپ کا جو آپ کا کوپی یہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ اس حوالے سے میں اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کو اکثر میدے کی پروگرام ہوتی ہے تو جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا میرے باہر آنے لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی حل مجھے بتا دیں کہ اکثر یہ مجھے یعنی پورا کھانا کھانے کے بعد یا ایک لقمہ لیتے ہی کھانا اوپر آنے لگتا ہے نہیں پورا کھانا کھانے کے بعد مجھے یہ پروگرام ہو جاتا ہے یا کچھ وقت لگتا ہے کچھ وقت کے بعد تقریبا کچھ پندرہ بیس میٹ کے بعد تو یا یہ میں کھانا کھا کے ڈیڑھی آتا ہوں یا سو جاتا ہوں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے عرصے سے آپ کو ہے یہ تقریبا مجھے دو ماہ ہو گئے اس مسئلے کو اکثر یہ مجھے ہو جاتا ہے بار بار اگر ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو سیٹ ہوتا ہے ورنہ نہیں ٹھیک ہے ہم حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں حاجی صاحب الحمدلللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں بہت آسانسی بات ہے لانکرین تو مشکل کام ہے کھانا کھانے کے بعد دو چمچے گرائی وارٹر میں دو چمچے تھنڈا یخ پانی ملا کے پیلو کھانا کھانا ہوں تمام لوگ وہ گرائی وارٹر بچوں کو دیتے ہیں میدے کے امراض میں مرد اور بچے بوڑے جوان کوئی بھی ہیں دو چمچے گرائی وارٹر میں دو چمچے پانی ملا کے پیو ایک کام تو گئے کڑی پتہ عام ملتا پاکستان ہے دن میں تین چار بار چھے پتے میں ڈالیں چبھائیں اوپر تھوڑا پانی پیلیں دو تین ہفتے لگیں آپ کا نظام پورا بہال ہو چکے ہوگا واہ لیکن اس دوران آلو چاور بڑا گوش لینبو ایملی اچار کولڈنگ آسکریم دالیں بند رکھنی پڑیں گی دالیں بھی بند رکھنی پڑیں گی تو کھائیں گا پھر انسان باقی کھائیں تینڈا لوکی توری کھائیں سب سے دیکھیں اگر صحیح چاہیے نا زندگی چاہیے تو موکے مزید چھوڑ کے زندگی مزید طرف آؤ اس سے تینڈا لوکی توری تین سبزیاں بڑی حل کی ہیں ایک کھالیں اس سب بڑا فائدہ ہوگا لیکن لارمچ کالی میں ٹیماٹس نہیں زندگی کے مزید سب سے جو اچھی چیز ہے تو اللہ تعالی نے غزہ میں اتنی لذت رکھی ہے صحیح ہے لیکن زندگی کی لذت کے لیے وہ لذت چھوڑنی ہی پڑھ قربان ہی کرنی پڑھ چلیں بہت شکریہ حجی صاحب آپ مارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ بیٹا سنا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مارے اس پروگرام میں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک اور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس پروگرام میں کہیں نہ جائیے کا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان دین آزرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں بات کی کچھ بیماریوں کے حوالے سے حاجی دین محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی بہمان شخصیت سے کرائیں کہ آپ کا دن بھی خوشگوار گزرے اور آپ کی صبح بھی خوشگوار ہو جائے تو ایسی ایک بہت ہی پلیزنٹ سی پرسنالٹی ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے ڈراؤمین کے کچھ سوپ کچھ سٹکوم اس پر کچھ چل رہے ہیں یعنی کچھ ریکارڈنگ میں ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے آپ کیسے ہیں آپ کی ٹیم سب کیسی ہے جو کہ میں آئی ہوں صبح سے میں اتنا انجوائی کروں سب اپنے کاؤں میں سب بہت سپورٹیف ہیں بلکل میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیے میں خود اپنے آپ کو بہت ہی اچھا کہوں گا اور جہاں تک بات ہے کہ باقی بھی میری ٹیم جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سارے بہت بہت کوپریٹیو ہیں اور بہت فریش فریش ایک نئی صبح کا جب آغاز ہوتا ہے نا تو پھر انرجی اور فریشنس ایک الگ ہوتی ہے بلکل بہت ضروری ہے اگر انسان کا صبح اگر اچھا گزرائے تو پورا دن اچھا گزرتا ہے اس لئے وہ بہت smile کے ساتھ اچھے بیت فیاس کے ساتھ اچھے لوگ کو دیکھنا ہے خوشیاں دینا سب کو آپ صبح اٹھتی ہیں تو ہستے وہ اٹھتی ہیں مسکراتے وہ کس طرح میرے اندر یہ کچھ ہے سب سے پہلے جب میں ہوتی ہوتے بلیوں کو پیار کرتی ہوں تو یہ تو سٹارٹ ہوتا ہی ہے اس سے بہت سے پہلے اللہ کا کلام ضروری ہے مگر میں ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں ہستے رہتی ہوں مسکراتی ہوں سب کو میں خوش رکھتی ہوں کیا آج کل کیا کام چل رہا ہے فیلڈ میں کتنا بیزی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں ماشا اللہ کام چل رہا ہے اور ابھی بھی میں شوٹ سے میں آرہی ہوں ماشا اللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے اور دو درامے جو کہ میری بھی آنئر ہیں اور ابھی کچھ کی شوٹ لہار جا کے میں کام کر کے آئی ہوں تو وہ ایک سب سے اچھا میرا experience کیا ہوتا ہے کہ اگر ہوتا ہے تو تھوڑا سا فیمی سے دور ہے تو تھوڑا سی فیلنگ ساتھ ہیں کہ نئے ہاں یاد کریں مگر ایک اچھا فل دیحان کے ساتھ تو یہ اچھا ہے کراچی والے اچھے نہیں لگتے آپ کو کراچی والے آنگے سارا کام یہی کرنا ہے اس کے بعد پر دیکھیں آپ کراچی والے بہت اچھے مگر کیونکہ میں کبھی کام نہیں کیا تھا میری سوچ ایسی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہو اور جب وہاں جائیں گے کیسا ہو مگر میں بالکل غلط نکلی جب وہاں گئی تو اتنی محبت اتنا پیار اتنا اچھا کام ماشاءاللہ تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہے مرک چھولے کھائے مرک چھولے کھائے وہاں پر میں مرک چھولے کھائے میں بہت گمے کیونکہ یہاں ہوتا ہے تو ماما کی کال آتی ہے کہ کہاں ہو تم اور یہاں آ جاؤ اتنا لیٹ ہوگیا تو وہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے آدھا دی ملیویتی جو دلشارہ دی ملیویتی ملیویتی پھول آزادی تھی کہ ہم جاتے ہیں سب سے اچھی کھانے میں کیا چیز لے گی وہاں اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے بریانی تو مجھے کچھ اتنا خاص نہیں لگی مگر دیسی فوٹ کڑائی وغیرہ بہت اچھی وہاں جو کونسی گلی ہے وہ جو دو تین جگہ ہے فوڈ سٹریٹ جو ہے جو نئی ابھی جو بانی ہے داتا دربار سے پہلے جاتی ہے وہاں پہ تلیہ کے ساتھ ہی جو فوڈ سٹریٹ نہیں بنی ہے بہت اچھے ماں کے کھانے لوگ بہت اچھے ہیں سارے لگتا تو نہیں آپ کی صحت کو دیکھ کے کہ آپ کچھ کھاتے ہوں گی میں بہت ویڈ گین کیا وہاں جانے کے بعد میں بہت اچھی تھی میں بہت اچھی تھی میں بجھے لگتے میں بہت اچھی روزا نے ماما کو بولتا ہے میں بجھے لگتے میں ویڈ گین کرنے میں اس کا مطلب ہے صحیح کا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں بیکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں ہے پیدا ہی نہیں ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا صحیح کہا اب میں بھی یہی بولتی ہوں اب پیدا ہو گئی ہے اب عمر آپ کی اب سے شروع ہوگی اگر اب ابھی سے شروع کرنے تو زیادہ اچھا ہے پہلے کچھوڑیے جی کراچی میں جو کام ہو رہا ہے وہ کیسا چل رہا ہے ماشا اللہ بہت اچھا چل رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دیٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ مگر ماشا اللہ سے بہت مزا رہا ہے بہت اچھا اب اب سمجھ میں آ رہا ہے ڈرامے کر رہی ہیں؟ سوپس، سٹکومس، کیا کیا کر رہی ہیں؟ سٹکوم بھی کر رہی ہوں ایک سیرال کر رہی ہوں، دو سوپ کر رہی ہوں تو یہ کہ سب کا اچھا ایک سپرین ہے سٹکوم یہ کہ میں فرسٹایم کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا س مجھے نیون لگ رہا ہے تو مزا رہا ہے کامیڈی کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے شروع میں تو مجھے آئے نہیں رہتا تو مجھے کچھ ہمارے جیسے خالی دنہ مسئلی مراج بہت سپورٹ کیا برکت وزمین لوگوں نے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں دیکھو سب مجھے بولتے دیکھو تم حسو عمد تم بس ایسی بولتے رہو تمہیں ہم سپورٹ کرلیں گے سٹارٹن تو میری ایسی ہوئی مجھے نہیں آتا میں تو بیٹھ جاتی تھی کہ نہیں آرہا مجھے کامیڈی نہیں کر سکتی رونا دھونا جتنا کروانے کروانے میں نے شروع سے یہ بہت گرامی کیا مگر کامیڈی مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لافتر ملتا ہے یعنی جس میں تو اسیم کرتے ہیں میں تو ہستے رہتی ایسان خود ہستا ہی ہے کامیڈیان خود نہیں ہستا دوسروں کو ہساتا ہے مگر ابھی تک جہاں تک میرے خبر آئے مجھے لیے فرقک رفض نہیں ہوتا کامیڈیان خود گئی لیکن کے لئے فرقک رفض نہیں ہوتا لیکنی شکل اپکی اس gabard پک رفies لیکنی شکل اپنی رسئے ممکل کی شب ہوتا ہے ناوٹ زیان دعلوگ اپنی بلک اور مجھے بارے رہے ہیں کیونکہ مجھے کبھی ہی ایسی بات بات ہوتی ہے میں بس ہز جاتی ہوں میں سب لوگوں کو پسکے دیتی ہوں تو ماما بھی کسی کے اینجا کسام میں ایسے ویسے مجھ سے نہیں ہوتا اور وہ لڑکی شیط کوم کرے تو سوچ لیں کیا یقینی ہے کیونکہ اگر میں اس کی اپنیف کرتی ہے سیریس روز جو ہیں اس میں اپنے ساتھ اپنیزیاں تو کیا کرتی ہیں گلسرین سے آنسوں نکالتی ہیں یا بس ویسے ہی ایکسپریشن سے ویسے میں اس کے بغیر بھی نکال سکتی ہوں کر سکتی ہوں اچھا کوئی پربلم نہیں مگر بہت آسان ہے میرے لیے رونے والی سنس میرے بہت آسان ہے کیونکہ اس سے پہلی میں جتنے بھی بے ادوار بھروسہ سب کیا سب میں میں مظلوم ابھی ایک عذاب جو میں نے Lahore میں کیا ہے وہ بھی انتہا کی بس وہ رو رہی لڑکہ پٹ رہی ہے ہمیشہ تو اب میں used to ہو گئی ہوں اب میں لیے کامیڈی کرنے کا مشکل ہے دن کا دل کا بھی ٹوٹا ہے ان کے لیے ساتھ سین کرنے آسان ہوتے ہیں اب آپ نے یہ بات کی کہ آپ رونے والی سین بہت آسان کر لیتی ہیں تو میں یہ ہی پوچھنا چاہوں گا کہ نورمل لائف میں کیا کبھی کوئی دن ٹوٹا آپ کا یا کیا ہوا کیونکہ آدمی وہی سوچ کے پھر اس ٹرانس میں آتا ہے اور پھر اس کے آنسو نکلتے ہیں پھر لوگ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سین کا حصہ ہے وہ اپنی میموریز میں چلا جاتا ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی ریلیشنس میں دل ٹوٹا ہو بعض دفعہ دوست بھی آپ کو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے دوستوں سے بھی بعض دفعہ اپنے رشدار بعض دفعہ بھائی بہن بھی ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا کبھی لائف میں کبھی اس طرح دل ٹوٹا ہے اللہ کا شکر ایسا اب تک تو کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹا تو نہیں توڑ دیا گلتی سے تو وہ الگ بات ہے مگر الگ شکر ایسا کچھ نہیں باقی ایسا ہے کہ توڑ دیا گلتی سے توڑ دیا تو ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ دل ٹوڑے ہیں یہ یہ بتائیں اچھا مجھے یہ گنا ہو رہا ہے نہیں جو واقعی جو ٹوٹا ہے سکماللہ آپ اسکول سے دل ٹوڑتی چلی آرہی ہیں اسکول سے اسکول لائف سے کیونکہ مجھے ابھی کچھ بس میں نے سوچا کہ کام کرنا ہے مگر اس کے لئے کتنا سا ہو گیا ماشا اللہ 3 years is a big period exactly بہت مشکل ہوتا ہے مگر جب بعد اچھا period آتا تو بہت اچھا مشکلات آئیں پاکستان میں ہی سمجھاتا ہے showbiz جو ایک بہت زیادہ glamour کی دنیا ہے یا یہ کہ بہت show off ہے وہاں پہ انٹرنلی دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں لڑکیوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے ان چیزوں کو بور کرنے میں اور ان چیزوں سے بچنے میں اور پھر وہ فیلڈ کا حصہ بنتی ہیں کمانڈ جب آ جاتی ہے جیسے اب تین سال کے بعد آج آپ جس جگہاں پہ موجود ہیں وہاں تو آپ کی خود demand بڑھ جاتی ہے ہر ڈریکٹر آپ کو خود بولاتا ہے لیکن کام سٹارٹ کرتے ہوئے بڑی مشکلات آتی ہیں تو کبھی ایسی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا کہ آپ کو آفرز منہ کرنی پڑی ہو کہ نہیں مجھے نہیں کرنا کوئی بڑی سیریل بھی آپ کے ہاتھ سے گئی ہو بہت 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 کیا میں نے بہت کیا میں نے کام کر چھوڑا مطلب میری آٹ دن کی دس دن کی شوٹس میری ہو گئی ہیں میں نے چھوڑ دیا مطلب مشکل تو دیکھیں یہ کیا وجہ کیا ہے سہرش ہماری اس انڈسٹری میں معظرت کے ساتھ ترینڈ کیوں بڑھڑا ہے دیکھیں اب جیسے آپ ہیں اور بھی میری اس طرح کی اکٹریسی کو میں خود اس فیلڈ کا حصہ پندرہ سال تقریبا ہو گئی اس فیلڈ میں پیک آف کامرا بھی میں نے ایکٹنگ بھی کی موڈلنگ بھی کی میں سمجھتا ہوں کہ کئی نہ کئی تھوڑی سی غلطی وہ نئی آنے والی اکٹریسی کی بھی ہوتی ہے آپ کو اتنا اگر آپ کسی کو اتنی چھوٹ دیں گے وہاں تک آنے کا موقع دیں گے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی طرح اگر ساری لڑکیاں تھوڑی سی ریجڈ ہو جائیں اپنے پرنسپلز پر بہت سٹرونگ رہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے ہنڈرڈ پرسن یہ یہ اور جہاں تک اگر شو بیس کی بات رہی تو میں کہتی ہوں صرف شو بیس میں اگر لوگ بولتے ہیں لوگوں کی سوچ میں بتا رہی ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ اچھی فیلٹ نہیں ہے جو بھی کچھ فیملی ہیں ابھی تک ان کے سوچ یہ ہے مگر آج ہمارے اس فیلٹ میں بہت ایجوکیٹڈ لڑکیاں آرہی ہیں ڈاکٹرس آرہی ہیں جو پڑ پڑ کے اس فیلٹ میں جن کو شوک ہے فیم کا باکی ساری چیزوں کا مگر اگر غلط اس کے عادت کی اگر غلط فیلٹ کے بات ہو تو میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی اسی فیلٹ نہیں ہے جو سیف ہے بلکل سیف ہے بلکل سیف ہے تو یہ اندر کی خرابی ہوتے ہیں جو لڑکی غلط ہے وہ صرف اس فیلٹ میں غلط نہیں رہے گی وہ کوئی بھی کام کر لے لیکن میں صرف یہ کہوں گا ہم بریک پہ بھی جائیں گے تو سر پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگ جو بھی ہمارے اس موشے کا حصہ ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لڑکی گھر سے کام کرنے کے لئے نکل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ شوق سے نکل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہے کبھی بھی کسی کی شوق کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کل کو ہو سکتا ہے آپ کی فیملی سے بھی کوئی لڑکی کل کو کام کرنے نکلے تو اس کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہرحال ہمارا پروگرام جاری ہے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سہری سے مزید اچھی اچھی باتیں کریں گے مجھے امید ہے کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ کا کچھ موڈ بھی چینج ہوئا ہوگا اور آج کی صبح کچھ پلیزنٹ ہو جائے گی کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان دین آزرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلند اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی سی ایکٹریز بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں سہریش فاتمہ سہریشی بتائیں کہ پاکستانی فلموں کے بارے میں کیا خیال ہے کبھی ارادہ ہوا ہے فلم کرنے کا کیا موڈ ہے ماشاءاللہ میں کہتے ہوں کہ بہت اچھی موویز بن رہی ہیں ہمارے فیلٹ میں ہمارے سلمہ میں بہت اچھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کر لئے اور میری دعا ہے کہ اسی طرح ہم اس طرح آگے اور بڑھتے جائیں اور بالکل میں نے سوچا ہے فلم کے بارے میں انشاءاللہ اچھی آفر ہوتی تمہیں بالکل دیتی ہے ایک بات آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں جب کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو اس ٹرینڈ پہ بہت زیادہ کام ہونے لگتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ اب جس سے فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں ایک دور تھا جس وقت فلمیں بہت زیادہ بننے کی ویسے چربہ فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں ہاں اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب اتنی زیادہ فلمیں اچانک سے بننا شروع ہو گئی ہیں بلکل کہ جس کی وجہ سے وہ ہر شخص ایک مووی کا کیمرا یا ریڈ کیم اٹھاتا ہے یا اور کوئی دوسرا کیمرا اٹھائے گا اس کا حضور کرے گا فلم اناؤنز کر دی پھر اب یہ واپس سے مجھے یہ در لگ رہا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری ایک تھوڑی سی ترقی کر کے واپس سے پھر تنزلی کا شکار نہ ہو جائے کیا کہیں گی بالکل اگر کوئی ایک ایک ایکٹر نے مووی کر لی ایک چیز ہمارے پاکستان میں ضرور ہے اگر اس کے مووی ہلکی سے چل گئی ہیٹ ہو گئی اب بس وہی پھر حل فلم میں آ رہے ہیں ایک یہ چیز ہمارے ہیں موویز میں دوسری چیز یہ کہ جو ایکٹر ڈراما جس کا ہم دن رات دیکھے وہی موویز میں دی آئے رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا بس چینج ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو چینج آئے اور لوگ جا کے دیکھیں سنما میں اچھا خود آپ کی بداتے خود پرسنل ایکٹر کون ہے سب سے زیادہ پاکستان کا بھی بتا ہے اور پر انٹرناشنلی بھی بتا ہے پاکستان کے ایکٹر ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے نامیں بہت اچھے نامیں دیپلومیٹک جواب نہیں چاہیے جاویز شیخ انسان بھی بہت اچھے ہیں ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھے بہت اچھے ہیں سب سے زیادہ پاکستان ہو گئی ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ جہانالاپا جن کے ساتھ میں بھی کام کری ہے مرد تھوڑی ہیں میں تو ایکٹر کی بات کروں ایکٹر؟ جاویز شیخ صلیب میراج بہت اچھے ایکٹر ہیں برکت ازمی بہت اچھے ایکٹر ہیں لڑکوں میں کوئی نہیں پسند آپ کو مجھے میکال بہت اکٹرقت رہ jakie کریں بہت اچھے اچھے ہیں مجھے میکال بہت اچھے iran abbas مجھے میکReal M jogar quem مجھے میکال ڈھمار بہت اچھے ہیں بہت اچھے سی چھوٹسا فیس ہے مہران بھی آپ اچھے کیوٹسا پچھے ہیں اچھے ہیں بہت اچھے ہیں فیس ہے بہت اچھ شوٹک رہی ہیں پنے لباکہ ہ jullie And Bern superior V's میں مجھے ہمارے اچھی میکالnahmen دل سے تعریف کر رہی ہیں یا بالکل دل سے کیونکہ آپ بیٹھیں اس کی نہیں 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 سپورٹ کرتی ہوں کو حتمی کو لاڑکی کریں کوئی ساتھ میں بھی ہوتی ہوں تو اگر کوئی لڑکی کا کچھ اسی طرح درس سب میں کوئی معا کہ جانب فوراں بتا ہے کہ تمہارے بھی یہ ہے وہ ہے وہ بھی مجھے وہ وہاں وہاں ایسا ہوتی ہے ہاش کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اکتری ایسی طرح اس کو سپورٹ کریں مگر میں کرتی ہاں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھ سے آگے بعض اپنی برا بھی مان جاتی ہے آپ کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کریں میں بہت پیار سے بولتی ہوں میرے فیس میں کوئی برا نہیں مانتا اور ان کے اچھے کیلئے بولتی ہوں وہ سمجھ جاتی ہے چھپ کہ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے سایریش ہمارے پاس شہف باشیر موجود ہیں اور میں ناظرین کو بھی بتاتے چلوں کہ آج وہ ہمیں ایک اپل & cabbage salad بنانا سکھا ہے تو ہم جائیں گے شہف باشیر کے پاس اور آپ سے بھی باتیں چلتی رہیں گی پوچھتا رہوں گا ڈائیٹ میں آپ کیا لیتی ہیں جی شیف آج سر انگلینٹس تو پہلے بتا گیا تو مزید بھی میں اس کا بیٹ میں بتا رہتا ہوں اپل & cabbage 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 تو یہ کیوب کی شکل میں آپ اس کو کاتھا ہے جو کالسلو کے لیے بنتا ہے وہ چولین کرنگ بناتا ہے تو اس کے چنگ سن بنایں گے وہ کھٹتا ہے اس کے چنگ سن میں کھٹتا ہے اس طرح کی چنگ سن بن جائیں گے آج سے کبھی اس طرح چوری چلانے نہیں ہے چلانے نہیں سر بلکر اچھا مازے کی بات میری انگلیاں زیادہ امپورٹن آج تکھیں تو آپ اس کو نیلز کو ہی رکھیں 처ches �이 roommates f sim fên goose ۔ مجمو مجمو شب بُ الخ سیر اترhoe کی Dra �ی ات لازات لازات اللہ لنا مجھے بہت پسند ہے اسپیشلی لنچ میں میں سالد روی لیتا ہے ہی چھتا ہے بہت پسند ہے لنچ میں? بریکفست میں نہیں؟ بلکب کونے ہمیں بھی جانب میں ضرور چاہی ہوتے کون سالد پسند ہے؟ زیادہ کون سالد پسند ہے؟ ایم مجھے کیونکہ میں نے کسید نہیں کیا گازر کاٹھ لیتا ہوں میں خود ہی اور کھرا کھوٹ ہی کر دیتا ہوں مجھے جو ہمیں جو مل جائے اگر آپ گرین سیلڈ بیسٹ ہے اور یہ بیدر کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور دوسرا ہی کے ساتھ پر فروٹ کے چنکس اگر ڈالیں تو اگر اچھا ہے آپ نے اپل لے لیے بتا دیں یہ اپل لے لیے جنب اس کو بھی ہم نے اسی طرح کیا اگر سوک بھی ہوتا ہے اپل یا نہیں اس کو پانی میں سوک کرنے کی ضرورت ہے اس لئے جب آپ کو جب فوراں کوئی کٹ نہ ہو تو اس کو پانی میں تھوڑا سرکا ڈال کر دیں تاکہ اس کو کاناپن بھی نہیں آئے یہ ہم نے اس کو بھی اس کو بھی کیوپس کی شکل میں کار دیا ہے یہ بھی ہم ایٹ کریں گے اس طرح سے یہ ہو گیا یہ سارے ہمارے پاس ایک ساتھ ہی بن گئے اچھا یہ ہم اپل بھی ہو گئے اور مزید میں ڈالتے ہیں اس کا بیج جینا سب سے میں امپورڈڈ ہے تو یہ دو سا پچاس گرام آپ نے اپنے پہلے میں اس پہ لیتا ہوں یہ جو آپ کے ٹو انڈڈڈ گرامس ہم نے لیا مائنیز یہ پہلین مائنیز یہ پہلین مائنیز اس کے لئے ہم نے اس کو بنانا ہے اس میں جو بیس ڈالیں گے وہ ایٹ کرتے ہیں دو ٹیسپورٹ اس میں ڈالیں شگر تاکہ سویٹ پہلین کیونکہ مائنیز اکسر جو وہ سالٹی ہوتا ہے اس کو توش کرنے کے لئے ہم اس پہ چینی آٹ کرتے ہیں اور ایک کوارٹر ٹیسپورٹ ہم اس پہ مستر ڈالیں یہ مسترد سا سوس ہے یہ مسترد سا سوس ہے دو ٹیسپورٹ 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 ٹرک HHHHH ٹیسپورٹ آپ بیش میں سے زیادہ کے لیے آپ کساند ہے آپ یہ منصف سالیٹ سے زیادہ سالیٹھرے کے لیے ساشتا چاہلے ہیں کپس زیادہ کر آئباد ہے این وصول عکی چاہلے ہیں اس سے زیادہ کر رہی ہماراnik جاناک نظرم پر آئیکاvordan آپ کے بیندوں سے futuro سے آئیڈیا ہونا practitioner هذا bize ہے ولی ان کے ساتھ بنایا være مقاشب بڑیBL ایک بعد یہ بہت دیکھا ہے۔ یہ بہت دیکھا چیزیں مجھے کام شروع ہاتے ہیں۔ نویے کہ وہاں ہے۔ اس کو شروع ہوجاتے ہیں۔ پڑا دیکھتے ہیں کہ ہوادین ہے اس ایساں ہے۔ ہمارا شاکروں نے جانتے ہیں۔ یہ وہاں ہے۔ مجھے اپنے آپ کی شعر کو کھانا ہے۔ اور بابی کا بنایا ہے۔ نویے بابی ہی نہیں ہیا۔ آپ نے یہاں سے دیکھیں۔ شیف باشیر ہے۔ بہت اچھے انسان ہے۔ اور جو لوگ چاہے کہ اگر شہر دینے کی رشتہ دینے چاہے تو آپ کی سمجھلیں بیٹی بہت خوش رہے گی سکھی رہے گی بالکل کھانے بنانے کی کوئی زورت ہی نہیں پڑے گی بڑی 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 سیالڈ رنہ بڑای خلاتے رہے گی روزانہ نہیں اللہ اللہ کا شکر ہے یعنی کہ پیزا جو پاکستان میں جب لونچ ہوئے تو الحبزلللہ میری ہاتھیں ہوا ماشاءاللہ جو آج ہزاروں کے دادان میں سٹوئنٹ ہے ماشاءاللہ سے تو بیسل کے لئے سپیشلیٹی بری بھار بھی ہے بھار بھی کوئی سٹیکس ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ بیس آپ نے یہ بنا کے یہ رکھ لیں گھر پہ اس میں چھو بھی چاہیں اس کو بیس بنا گیا فریج میں رکھیں جب چاہیں جب چاہیں اسے بعد روزانہ تھوڑا سی اس میں سے نکال مکس کر کے اور اس میں یہ اپل کیابیج ڈال گیا گیر کروڑا کبھی کارٹ ڈال لیا ہوں یا بلکہ یا کیا میک سیلیڈ میں ریشوالڈ پیٹاٹو بنگی سالیڈ میں سوڑوں چیزیں بڑھ رہی باشتی ہے بنگی سالیڈ کیا چک خواق بیس رہیوڑا ہو ہمیں جلدی سے اس کو ختم کریں گے اس کو مزید انہا سیزیمنٹ کے تیری اپنیوں پر میں اس کو بلککل بلکل پہ کرنے پہ آید کارید ہے مزید اس میں بھارتے پہ پہ پیس دیا ہے مائنیز، مصرد سوس، ونیگر اور شوگر مائنی lix اضافة اور آم zu Capt rests مصر اور كریمے لاشیخ یہ ساکرہ جایے معامل کرتے ہیں جس لاغنڈ ان، اب کیا کیا ساوچ ج beaucoup ساوچ شر riff ساوچخت اپنی مزید چیزیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ریسیپیز جو ہوتی ہیں وہ مختلف بنتے ہیں آپ کا بتاہو کریں یہ جلدی سے سارف کر دیں یہ ہمیں مکس کریں یہ اس طرح سے مکس کریں یہ اس طرح سے مکس کریں یہ ملک زیادہ بھی نہیں ہے اور اس کا کم بھی نہیں ہے یہی سالیڈ کی ملک کیونکہ اگر بیس زیادہ ہو جائے یہ ہے یہ کم بھی نہیں ہے اور اس کو مختلف لوگیں ڈریسن سے کھاتے ہیں 1000 ڈریسن یا آپ سیمپل جو بھی ہوا درسنگ یہ ہے یہ بھی کم لیڈ ہے یہ مزید یہ ہے آپ مختلف چیزوں سے اس کو ڈریسن کر سکتے ہیں یا 1000 ڈالیں یہ کسی چیز سے بھی کھر سکتے ہیں یہ تیار ہے یہ تیار ہے اور یہ تیار ہے کیونکہ پریزنٹیشن لازمی ہے ایمپورٹن ہوتی ہے کھانے کے لیے آپ کو پتہ بڑے 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 رسٹرن یا پایف سٹار جائیں گے تو وہ چیز ہے تو ہماری کونٹیٹ ہی کم ہوتی ہے لیکن اسی پریزنٹیشن لازمی ہے وہ بڑی سکتے ہیں بڑی سی پلیٹ میں کافی اسی طرح کے چھوٹی سکتے ہیں چھوٹی سکتے ہیں بہت شکریہ شیف بشیر آپ نے بہت اچھی ڈیش بنای ہے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ میں آثر ہوں گے لازم پارٹ ہمارے پروگرام کا ہوگا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان ناظرین ویلکم بیک ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شروع کے سیگمنٹس میں بات ہو رہی تھی سہرش فاطمہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمیں ایک نیو گیسٹ نے جوائن کیا ہے جو گیسٹ تو نہیں ہیں آپ ان کو ریپورٹنگ کرتے دیکھتے ہیں مختلف جلسوں سے مختلف جلوس سے اور خاص طور پر اب چونکہ یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ قریب آتا جا رہا ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام یہ سب سے زیادہ ورکنگ آورز ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آفس میں میں جب بھی بھی ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوپہر ایک دو بجے کے بعد مجھے یہ کبھی نہیں نظر آرہے اس خاص طور پر پچھلے ویک میں کیونکہ اب ان کا کام اور بڑھتا چلا جائے گا الیکشن دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پولٹیکل ریپورٹر ہیں رفیق آزاد صاحب اسلام علیکم رفیق صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام رائز ان شائن میں خوش آمدید کہتے ہیں سر الیکشن دوہزار اٹھارہ اب جس طرح قریب آتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی قریب آگیا یعنی ڈیرڈ اتنی شارٹ ہے کہ اس میں کیمپین بھی کرنا مشکل ہو رہی ہے پہلے دو مجھے ہی بتائیں کیا سمجھتے ہیں واقعی پچیس جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات ہو سکیں گے دیکھیں جی جہاں تک ایک سرکاری اور گورمنٹ کی بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہے تو ان کی طرف سے تو یہ کلیر انسٹیکشن ہے کہ پچیس جولائی کو ہی انتخابات ہوں گے لیکن جو لوگوں کی رائے ہے اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ رومرز یہ ہی ہیں کہ ابھی تک الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جبکہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو تیاری ہے وہ تقریباً مکمل ہے دن بہت کم ہے آپ نے بالکل صحیح کہا یہ جو بیس بائیس دن باقی بچے ہیں ان میں جو الیکشن شیڈول کے مطابق جو کمپینز ہونی ہیں ان کے لیے جو ملکی لیول کی سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر پاکستان پیپس پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے تحریک انصاف ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کی بڑی لیڈرشپ جو ہے پورے ملک میں مختلف حلقوں میں جا کر جو ہے وہ اپنا پاٹیسپیشن کرے چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹیلیویزن اور ریڈیو اور اخبارات نے جس طرح لوگوں میں اوینیس پیدا کی ہے اس سے جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں جو ریشو ہے مجھے جو لگ رہا ہے میری جو اپنی پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے پچھلے تمام صاحب کا جو انتخابات ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور ووٹ جو کاسٹ کرنے کا ریشو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائف تک چلا جائے گا سرش آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ بتائیں نا کہ آپ کا ووٹر لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے بالکل ہے اور میں لازمی جاتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر تو ووٹر لسٹ کا نام ہوتا نہیں تو آپ کا نام کیسے آگیا مرکن کی ووٹرکیوں اچھا 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 ہم کرووں گا نہیں پہلے والے نہیں ڈالا نہیں اس سال پہلے دفعہ ووٹ کاسٹ کریں گے اور میں بہت ایکسائٹی ہوں کس جانا ہے اور دینا ہے انشاءاللہ کس پولٹیکل پارٹی کو وٹ دیں گی یا کوئی خاص شخصیت بس جو اچھا کام کریں پاکستان کیلئے کس کو آپ کا پتہ چلے گا 20 دن تو رہ گئے ہیں کون اچھا کام کرے گا پاکستان کیلئے جو میری فیملی دے رہی ہوں گی فیملی کو ووٹ دیں گی جب میں فیملی دے رہی ہوں گے میں پوچھ رہوں گے ہم نے کس کو دینا ہے بسنن کے ایسے یہی تو غلط بات ہے آپ کی اپنی بھی تو کوئی ایک پریفرنس ہونی چاہیے پرسلی آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو بسنن رہتی ہے جی جی بالکل نام رہتی ہے جی جی بلکل نام رہتی ہے جب میں امیران خان کو انشاءاللہ میں دوں گی اچھا امیران خان کو تو کیونکہ پرانوں کو دے 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 اب بہت ہو گیا تو انشاءاللہوں کو چاند دینا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے باقی اگر وہ آئے یا کوئی بھی آئے بس پاکستان کے لئے اچھا ہو مجھے باقی انسان سے کچھ نہیں ہے کوئی بھی آئے آپ یہ نہیں دیکھیں گی آپ کے علاقے میں کون کاندیڈیٹ کون کھڑا ہو رہا ہے کون سا کاندیڈیٹ کانٹیسٹ کر رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا یہ نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا اکبال بھائی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کاندیڈیٹس کو نہیں دیکھتے بلکہ پولٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں اب پولٹیکل پارٹیز پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کاندیڈیٹ کا چائز کرتے ہیں کہ اس کو آگے لے کر آئیں ہم دیکھ رہے ہیں سابقادوار میں کہ پاکستان بھی اس پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یا دیگر دو جو بھی جماعتیں ہیں خاص طور پر ایمکی ایم کو بھی ہم آہ اس میں ذکر کریں گے کہ ایمکی ایم جو ہے وہ نچلے طبقے کی ترجمان آہ اپنے آپ کو کہتی رہی ہے لیکن موسٹلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکی ایم کے کسشتہ آدوار میں بڑے بڑے آہ سرمایہ داروں کو اور سرمایہ کاروں کو جو ہے وہ آہ ٹکٹ دیئے گئے اور آج جو ہے وہ ایمکی ایم اسکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آگے آنے والے جو بیس بائیس دن ہیں وہ بہت مشکل آہ ہوں گے یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ لوگ چونکہ تمام سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں تو ہو سکتا ہے گھر سے ہی نہ نکلیں ووٹ ہی نہ دیں اب فرض کریں کہ اگر کراچی والوں کے پاس یا پاکستان میں لوگوں کے پاس اگر چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کو منتخب کریں سب نے مایوس کیا وہ ہے وہ ووٹ کس کو دیں گے چوائس کہہ رہے جائے گی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا میں نے پہلے کہا کہ اس مرتبہ جو ینگ جنریشن جو ہمارے جو ینگ جنریشن جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے نہ وہ اس وقت تیار ہے اور وہ ووٹ کاسٹ کرے گی اور تقریباً ستر سے پچھتر پرسنٹ جو ہے نہ یہ ووٹ ریشو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں گے چینج کے لیے تبدیلی کے لیے اب وہ چاہد وہ پرانی پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے مجبوراً وہ کسی کو بھی ووٹ دیں گے نکلیں گے سیرش یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جب شادی ہوئی ابھی ریسینٹلی یا پہلے جب ریحام خان سے شادی ہوئی تھی تو کچھ دل ٹوٹا تھا یا پسند تھے عمران خان نے نہیں ایسے کبھی نہیں دیکھا ابھی میں عمرے میں گئی تھی تو عمران خان ان کی وائپ اور میری فیملی سب نے ایک ساتھی ہم نے امرا کیا ماشااللہ ملاقات بھی آپ کی ملاقات بھی مگر ایسے کبھی میں نے سوچ ہے ہاں ایڈیال ضرور ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں لوگوں کی مدد کرنا خود اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کرنا بہت ساری ایسے چیزیں جو نورملی ہم نہیں دیکھتے خان صاحب کی کسی کی دسکس تو نہیں کرنا چاہیے میں خود بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی ایک جنرل پرسپشن کیونکہ زائر سی بات ہے پبلک فگر ہیں تو اتنا تو ہمارا بنتا ہے ہم کچھ ڈسکس کر سکیں خان صاحب کی بشرا بی بی سے شادی کے بعد ان کا امیج بہتر ہوا ہے یا پہلے سے گراف کریا ہے ای ٹھنک وہ میں نے جو دیکھا تو کافی اچھے بھی کام کر رہے ہیں مطلب مارشلی سے عمرہ میں ان کے ساتھ گئے ان کے وائف بہت اچھی ہیں اچھا ہوا اچھا ہوا اور وائف بہت اچھا ہوا اچھا رفیق عزاد صاحب یہ ہمارے ہاں ایک پرسپشن کے مطلب لوگ وہ پولٹیشنز کی پرسنل لائف پہ زیادہ جانا چاہتے ہیں دیکھیں پوری دنیا بھر میں پولٹیشنز یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی شخص اپنی پرسنل لائف میں کچھ بھی کرے اس کی پروفیشنل لائف اس سے متاثر یا اس کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں کی پروفیشنل لائف سے زیادہ اس کی پرسنل لائف اس کے کیاریکٹر کے پیچھے پڑے داتے ہیں اور ہمارے تو قانون بھی ہے مطلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے کہ ایک پولٹیشن کو اس کے پروفیشنل چیزوں سے اس کی سیاست سے جاننا چاہیے یا اس کے کیاریکٹر کو بھی نظر میں ضرور رکھنا چاہیے دیکھیں جی جس طرح مختلف چیزیں جدید ادوار میں آگے بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح سیاست بھی آپ کی آگے بڑھ رہی ہے اور یہ جو کانہ پھوسی اور یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگنا پھر اس کے گھریلو جو ہے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کر کے لوگوں کو پیش کرنا یہ بڑی غلط بات ہے کسی کے پرسنل ذاتی جو معاملات ہیں اس کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ جو پبلک فیگر ہوتا ہے جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے عوامی لیڈر ہوتا ہے تو لوگ اسے پبلک ایسٹ سمجھتے ہیں پبلک ایسٹ سمجھنے کے بعد یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے ریلیٹڈ ہو گئی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ اتنا زیادہ بھی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے سرش لاسٹ کوسشن چھوٹا سا کوسشن ریحام خان ایک کتاب انہوں نے لکھی آنے والی ہے آئے گی تو پڑھیں گی آپ یا نہیں خرید کر پڑھیں گی آپ کو انٹریسٹ نہیں ہے پڑھنے سے پہلے کسی کو کچھ ایسے کچھ پائنٹ آف نہیں کرنا چاہیے کسی کو پڑھنے چاہیے کسی کو پڑھنے چاہیے کسی کو پڑھنے چاہیے مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ کی ٹیم آپ خود مجھے بہت مزی ہے مگر ہر دفعہ مجھے بہت نیونسے فیلنگ ساتا ہے تو آپ لوگ کسی ترہا کام کرتے رہیے اور اور زیادہ سکسس کریں گے بس آپ کی دعاوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے بہت شکریہ رفق بھائی آپ کا بہت شکریہ اور شیف بشیر آپ کا بہت شکریہ ناظرین اب یہاں ہمارے اس پرگرام کے وقت جو ہے نا وہ اختتام کی جانب گامزن ہے ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے امید ہے ہمیں کہ آپ کو ہمارے آج کے پرگرام پسند آیا ہوگا ہم شروع کے پرگرام میں کچھ کم لے پا رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ آنے والے پرگرام میں آپ کی کال بھی شامل کریں گے آپ کی آرہ بھی شامل کریں گے آپ کی فیڈبیک یہ ہمیں بہت ضرورت ہے کوئی بھی اگر ایسی بات ہو تو آپ ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں ہمارے جو اس پرگرام کا فیس بک پیج ہے وہ بھی آپ کے سامنے آرہا ہوگا ہماری ایمیل آئی ڈی بھی آپ کے سامنے آرہی ہوگی کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھیں کہ جس سے ہمارے اس پرگرام ہم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں بتائیں ہم ضرور اس پرگرام میں وہ چیزیں شامل کریں گے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالی صبح نو وجہ دوبار آپ سے ملاقات ہوگی تب تک آپ کے مذبان بلند اقبال کو اجازت دیجئے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا